موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں سب یہاں تبستو اور آپ دیکھ رہے ہیں امبیٹکر اردو نیوز سب سے پہلے پیش ہیں سر گیاں ستے تلنگانہ کے سرکاری ملازمین کے لیے ایک خوش خبری ہیدراباد ایرپورٹ پر چھے تیاروں میں بم کی تلہ سلمان خان کو پھر جانسے ماننے کی دھم کی اور سعودی عرب مکہ بشمول کئی علاقوں میں منگل سے آئندہ ہفتے تک بارش کی پیش خیال سی اور اب خبروں کی تفصیل ستے تلنگانہ کے سرکاری ملازمین کے لیے ایک خوش خبری ہے حکومت نے سرکاری ملازمین کے لیے 3.64 فیصد ڈی اے منظور کیا ہے اضافی ڈی اے اکم جلائی 2022 سے دیا جائے گا اضافی ڈی اے کی رقم نومبر کی تنخواہ میں شامل کرتے ہوئے دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے اکم جلائی 2022 سے جاریہ ماہ تک کے ڈی اے کے بخیاجات کی رقم ملازمین کے جی پی ایف خاتے میں جمع کی جائے گی جبکہ کانٹریبیوٹری پینشن سکیم سی پی ایس کے ملازمین کے بخیاجات کی دس فیصد رقم پر ان خاتے میں جمع کی جائے گی باقی نوے فیصد رقم سترہ اقصاد میں ادا کی جائے گی حکومت نے بتایا کہ سی پی ایس ملازمین کو فبروری 2025 سے سترہ اقصاد میں بخیاجات کی رقم ادا کی جائے گی اسی طرح وظیفہ یابانکو ڈی اے کے بخیجات کی رخم آئندہ سال جنوری سے سترہ اقصاد میں ادا کی جائے گی شہر حیدر آباد کے پرانے شہر کے اتاپور پولیس ٹیشن حدود میں چنتل میٹ ایم ایم پہاڑی سلیمان نگر و دیگر علاقوں میں پولیس نے گھر گھر تلاشی مہم چلائی اس مہم کا مقصد عوام میں اعتماد پیدا کرنا جرائم سے پاک سماج کی تشکیل اور جرائم پیش آفرات پر نظر رکھنا تھا مہم کے دوران شراب کی بطلیں ضبط کی گئیں اور دکانوں کی بھی تلاشی لی گئی تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ دکانوں پر گانچا یا گھٹکا جیسی کوئی غیر خانونی اشیاء تو فروخت نہیں ہو رہی یہ مہم گزشتارہ تقریباً سات بجے سے نو بجے تک جاری رہی جس میں سو سے زائد پولیس اہلکاروں پر مشتمل چھے ٹیموں نے حصہ لیا پولیس نے سولہ روڈی شیٹرز کے مکانات کی بھی تلاشی لی اور عام سے درخواست کی کہ وہ غیر سماجی سرگرمیوں کی تلا دیں پولیس نے مشتبہ دستاویزات کے بغیر چھبیس گاڑیوں کو بھی ضبط کیا جن میں بغیر نمبر پلیٹ والی آٹھ گاڑیاں اور جزوی نمبر پلیٹ والی گاڑی گیارہ گاڑیاں شامل ہیں ایرپورٹ کے شمسواباد انٹرنیشنل ائرپورٹ پر چھے تیاروں کو دھمکی آمیس فون کالز محصول ہونے کے بعد سیکریٹی کو سخت کر دیا گیا ہے یہ واقعہ ایک بڑے پیمانے پر تلاشی مہم کا سبب بنا جس میں مختلف ائرلینز کے سو سے زائد تیاروں کی جانچ کی گئی یہ دھمکی آمیس فون کال کے بعد ائرپورٹ کے حکام نے فوری طور پر حفاظتی اقدامات کیے ائرپورٹ پر سیکریٹی عملہ چوکس ہو گیا اور مسافروں کی جانچ کے ساتھ ساتھ ائرپورٹ کی مختلف جگہوں کی بھی تلاشی لی گئی حکام نے اس واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں تاکہ یہ پتا چلایا جا سکے کہ یہ کالز کس نے کی اور ان کا مقصد کے آتھائی صورتحال میں ائرپورٹ کی سیکریٹی مزید بڑھا دی گئی ہے اور مسافرین کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ کوئی بھی مشکوک سرگرمی فوری طور پر ریپورٹ کریں ہیدر آباد کے علاقے سکندر آباد کی خاتون سب ریجسٹرار جیوٹی کو جالی دستاویزات کے ریجسٹیشن کیس میں پولیس نے گرفتار کر لیا عدالت نے انہیں چودہ دن کے ریمان پر بھیج دیا یہ معاملہ شہر کے خطب اللہ پور کے علاقے سبحاشنگر میں دو سو گز زمین پر خبزیں سے مطالق ہے جس پر الزام ہے کہ پدمجار ڈینامی خاتون نے جالی دستاویزات کے ذریعے خبز آ گیا ماضی میں خطب اللہ پور سب ریجسٹرار کے دفتر پر خدمات انجام دینے والی جیوٹی پر الزام ہے کہ انہوں نے جالی دستاویزات کے ذریعے اس زمین کو پدمجار ڈی کے نام پر ریجسٹر کرنے میں مدد کی اس پنسپنزر میں پولیس نے پدمجار ڈی اور سب ریجسٹرار جیوٹی کے خلاف کے ازدرج کیا حال ہی میں پدمجار ڈی کو پولیس نے زمین پر خبزے کے کیس میں گرفتار کیا اور عدالت نے انہیں ریوان پر بھیجا تازہ ترین اطلاعات کے مطابق پولیس نے اس کیس میں سکندر آباد کی موجودہ سب ریجسٹرار جیوٹی کو بھی گرفتار کیا ہے سبحاش نکر کی اس زمین کو ہڑپنے کے لیے چند افراد نے اس کے مالک کی موت کا جالی سیٹیفیٹ بنایا اور خطب اللہ پور سب ریجسٹرار جیوٹی کے تاؤن سے ریجسٹرشن مکمل کر آیا تحقیقات کے دوران پولیس نے جالی دستاویزات لیپ ٹاپ سکینر اور دگر آلاز زبط کر لیے عدل آباد کے ریتو بزار کے سامنے چند مسلم نوجوان دیوالی تہوارگی مناسبت سے مختلف کلرز کے پورڈرز کا کاروبار کر رہے ہیں جس کو ناپسند کرتے ہوئے بات شرپسند اناصر جن کا تعلق زافرانی پارٹی سیہ نے رات دیر گئے فٹ پات پر لگائی گئی دکانات پر پہنچ کر کاروبار کو نقصان پہنچایا اور سامان کو بھی کھیر دیا جس کے سبب مسلم نوجوانوں کو پچاس ہزار سے زائد مالیت کا نقصان ہوا بتایا جا رہا ہے کہ شرپسند اناصر نے موقع پر پہنچے مسلم نوجوان کے ساتھ گالی گلوج بھی کی اور ہندو تہواروں کے موقع پر ایسے کاروبار نہ کرنے کی دھمکی دی اور ماتھے پر تلک لگانے کو بھی کہا تاہم مسلم نوجوانوں نے سبر و تحمل سے کام لیا اور اس واقع کی اطلاع ون ٹون پلیسٹیشن میں دی جہا شمبے کو جمعیت علمائے ہند عدل آباد کے ایک وقت جن میں زلہ صدر حافظ ابوبکر حامد مولانا اسلم نہدی حافظ محمد منظور احمد حافظ شیخ احمد شامل ہے نے سابق منسپل وائس چیرمنز زہی رمضانی ریال اسٹیٹ اسوسییشن زلہ صدر شیخ مجاہد خزر پاشا فیض اللہ خاند دیگر نے متاثرہ نوجوانوں کے ہمراہ آدل آباد ٹون ڈی ایس پی ال جی ون ریڈی سے ان کے دفتر میں ملاقات کرتے ہوئے ایک تحریری یاد داشت پیش کی اور شرپسندوں کے خلاف سخت کاروائی کا مطالبہ کیا بالی اٹھ کے معروف اداکار سلمان خان کو ایک مرتبہ پھر جان سے ماننے کی دھمکی ملی ہے حالیہ اطلاعات کے مطابق 29 اکٹوبر کو ٹرافک کنٹرول کو ایک میسیج محصول ہوا جس میں ایک نامعلوم شخص نے سلمان خان کا ذکر کرتے ہوئے دھمکی دی ذرائع کے مطابق دھمکی دینے والے نے دو کروڑ روپیہ کا مطالبہ کیا اس دھمکی کے بعد ورلی پولیس نے نامعلوم شخص کے خلاف پی اینس کی دفعات تین سو چوپن ٹو اور تین سو آٹھ چار کے تحت مخدمہ درج کر لیا ہے یہ پہلا موقع نہیں ہے جب سلمان خان کو اس قسم کی دھمکی ملی ہے اس سے پہلے بھی انہیں جان سے ماننے کی متعدد دھمکیاں میں سکالس اور پیغامات محصول ہو چکے ہیں حال ہی میں ایک دھمکی دینے والے کو نویڈا سے گرفتار کیا گیا تھا ممبئی پولیس نے ملزم کو پکڑنے کے لیے باندھرا سے نویڈا تک کی کاروائی کی تھی گرفتار ہونے والے نوجوان کے شناق بیس سالہ محمد طیب انساری کے طور پر ہوئی ہے تحقیقات سے معلوم ہوا کہ محمد طیب دہلی کا رہائشی ہے اور اس نے فون پر زیشان صدیقی اور سلمان خان کو ماننے کی دھمکی دی تھی پولیس نے ملزم کا فون بھی ضبط کر لیا ہے جس کی تحقیقات جاری ہیں سعودی عرب مکہ بشمل کئی علاقوں میں منگل سے آئندہ ہفتے تک بارش کا الٹ پیشہی سلسلے میں ہمارے نمائندے کے انواسک کی خصوصی ریپورٹ سعودی محکم شہری دفانے منگل سے آئندہ ہفتے تک مملکت کے کئی علاقوں میں گرد چمک کے ساتھ بارش کے حوالے سے الٹ جاری کیا کہا ہے اس پی اے کے مطابق محکم شہری دفانے بیان میں شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ دیا اور کہا کہ خود کو محفوظ مخامات تک محدود رکھیں سلہ والے مخامات وادیوں نشے بھی مخامات کے خریب نہ جائیں ایسے مخامات پر جہاں پانی جمع ہو جاتا ہے تیراکی سے گریس کیا جائے شہری دفاع کا کہنا ہے کہ بارش کے دوران سوشل میڈیا بشمول مختلف ذرائع بلاق کے توسط سے جاری کی جانے والی ہدایات پہ پابندی کی جائے بیان میں کہا گیا کہ مکہ مکرمہ ریجن درمیانی درجے سے موصلہ دھر بارش کی زد میں رہے گا زالہ واری اور کردالود ہوائیں چلنے کا بھی امکان ہے مکہ مکرمہ، اللہ ستائف، میسان، الارزیہ، جدہ، بحرہ، خلیص اور رابق بارش سے متاثر ہوں گے ہریاد ریجن میں بھی درمیانی درجے کی بارش کا امکان ہے جبکہ مدینہ منورہ، حائل، خسیم، الشرقیہ، حدود شمالیہ، باہا، اسیر اور جازان ریجن کے علاقے درمیانی سے شدید بارش کی زد میں رہیں گے امبیٹ کر اردو نیوز کے اختتام سے خبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر ستے تلنگانہ کے سرکاری ملازمین کے لیے ایک خوش خبری حیدر آباد ائرپورٹ پر چھے تیاروں میں بم کی اتلا سلمان خان کو پھر جان سے مانے کی دھم کی اور سعودی عرب مکہ بشمول کئی علاقوں میں منگل سے آئندہ ہفتے تک بارش کی پیچ خیاسی اسی کے ساتھ ہی امبیٹ کر اردو نیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں تو دیجئے گا سبیہ تبسم کو اجازت اللہ حافظ